اب اے باب اور بحث قتم بھی اب آگے نئے باب آرہا ہے باب جوازی غسل المحرم رأسہ و بدنہو یعنی محرم کو غسل کی اجازت نہانے کی اجازت اس بارے میں آحادیث پیش خدمت ہے حددنا ابو بکر ابن ابی شیبتہ و عمر ناقد و زہر ابن حرب و قطیبت ابن سعید قالو حددنا صفیان بن عینتا عن زید ابن اسلم و حددنا قطیبت ابن سعید وهذا حديثه عن مالک ابن عنس فيما قریا وعليه عن زید ابن اسلم عن ابراہیم ابن عبداللہ ابن حنین ابن عبیه ابن عباس والمصبر ابن مقرمت رزی اللہ تعالی عنهم انہما اختلفا بالابوا فقال عبداللہ ابن عباس یغسل المحرم رأسه وقال المصبر لا یغسل المحرم رأسه فارسلني ابن عباس الى ابي ایو بني الانساری سأله عن ذلك فوجدته یغتسل بين القرنين وهو يستطر بالذوب قال فسلمت عليه فقال من هذا فقلت انا عبداللہ ابن حنین ارسلني اليک عبداللہ ابن عباس سألوك كيف كان رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم یغسل رأسه ومحرم فوضع أبو ایوب یده على طوب فطعتاه حتى بدالی رأسه ثم قال لئنسان یصب فصب على رأسه ثم حرک رأسه بیده فاقبلا بیهما وادبرا ثم قال صلی اللہ علیہ وسلم يفعل استویل حدیث کا ترجمہ یہ ہے کہ حضرت عبداللہ ابن حنین رضی اللہ تعالیم کہتے ہیں کہ حضرت مصور بن مقرمہ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیم انہوں کے درمیان مقام ابواہ میں اختلاف ہو گیا حضرت ابن عباس رضی اللہ فرماتے تھے کہ محرم اپنا سر دھو سکتا ہے اور حضرت مصور کہتے تھے کہ محرم اپنا سر نہیں دھو سکتا حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیم نے مجھے حضرت ابو عیوب انساری رضی اللہ تعالیم کے باز بھیجا تاکہ میں ان سے یہ مسئلہ معلوم کروں میں گیا تو دیکھا کہ حضرت عیوب وہ دو لکڑیوں کے درمیان ایک کپڑے سے پردہ کیے ہوئے قسل کر رہے تھے میں نے انہیں سلام کیا انہوں نے پوچھا کون ہے میں نے کہا میں ہوں عبداللہ ابن حنین حضرت ابن عباس رضی اللہ نے مجھے آپ کے پاس بھیجا ہے کہ حالت احرام میں آقا علیہ السلام تو اپنا سر کیسے دھوتے تھے حضرت ابو عیوب رضی اللہ تعالیم نے میرا سوال سن کر ہاتھ سے کپڑے کو نیچے کیا حتیٰ کہ ان کا سر دکھائی دینے لگا پھر انہوں نے پانی ڈالنے سے کہا پانی ڈالنے والے سے کہا پانی ڈالو اس نے سر پر پانی ڈالا حضرت ابو عیوب رضی اللہ تعالیم نے دون ہاتھ سر پر رکھ کر سر ہلایا پھر ہاتھوں کو سر پر پھیرا آگے سے پچھے لائے پچھے سے آگے لائے پھر کہا مہینے آقا علیہ السلام کو اس طرح کرتے ہوئے دیکھا وحددناه اسحاق بن ابراہیم وعلي بن خشرم قال اقبرنا عیسی بن یونسا حددنا ابن جریج اقبرنا زید بن اسلام بهذا الاسناد وقال فامر ابو ایوب بیديه على رأسه جميعا او على جميع رأسه فاقبل بهما واتبر فقال المسبر لابن عباس لا اماری کا ابدا ایک اور سنے سے یہ روایت ہے کہ حضرت ابو ایوب رضی اللہ عنہ نے اپنے دونوں ہاتھ اپنے سر پر آگے اور پیچھے پھیرے اور حضرت مصر نے حضرت ابن عباس حضرت سے کہا آج کے بعد میں آپ سے کبھی بحث نہیں کروں گا محرم کے غصول سے متعلق مسائل اور احکام اور ائمہ کی رائے جانتے ہیں کسے پہلے جو فرما کہ میں اس میں بحث نہیں کروں گا کس بار میں بحث نہیں کروں گا کہ محرم غصول کر سکتا ہے یا نہیں ہے یا اپنا سر دھو سکتا ہے یا نہیں ہے جس کی تفصیل آگے آ رہی ہے اس حدیث سے حضرت زیل فوائد حاصل ہوئے محرم کو غصول کرنا جائز ہے اور اس کا سر دھونا جائز ہے سر پر ہاتھ پھرنا جائز ہے بشرتے کہ اس سے بال نہ ٹوٹنے پائے قبر واحد کا قبول کرنا جائز ہے اور صحابہ اکرام میں قبر واحد کا قبول کرنا مشہور تھا یعنی ایک ہی حدیث جو آئی قبر واحد کہلاتی ہے تو اس کا بھی قبول کرنا جائز ہے جب کسی مسئلے میں اختلاف ہو تو نس کی طرف رجوع کرنا چاہیے نے احادیث کی طرف قرآن کی طرف احادیث کی طرف جس کو نس کہتے ہیں اس کی طرف رجوع کرنا چاہیے جب سریح واضح نس یا دلیل مل جائے تو اجتحاد اور قیاس کو ترک کردینا چاہیے چھوڑ دینا چاہیے چھوڑ دینا قیاس نہیں کرنا چاہیے بلکہ اجتحاد اور قیاس کو چھوڑ کر حدیث پر عمل کرنا چاہیے وضوع اور غسل کے دوران سلام کرنا جائز ہے اور جو شخص قضاء حاجت میں مشغول ہو اس کو سلام کرنا ناجائز ہے وضوع اور غسل میں دوسرے شخص سے استعانت مدد لینا جائز ہے لیکن اولا بہتر یہ ہے کہ استعانت نہ لی جائیں اس مسئلے میں تفصیل یہ ہے کہ اگر کوئی شخص معذور ہو اور دوسرا آدمی اس کے آزائے وضوع کو اپنے ہاتھوں سے مل کر دھوئے تو جائز ہے اور بلا عذر مکروح ہے یعنی بغیر کسی عذر کے اگر مدد آپ لے رہے ہیں تو مکروح ہے اگر استعانت میں صرف پانی ڈالنا یا پانی مہیا کرنا ہو تو یہ بلا عذر بھی جائز ہے لیکن اولا اور افضلیت اس بارے میں ہے یہ ہے کہ اس کو ترک کریں یعنی استعانت نہ لیں علماء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ محرم اگر جنوبی ہو یعنی اس کو غسل کی حاجت ہے تو اس کا غسل کرنا واجب ہے اور اگر تھندک حاصل کرنے کے لئے غسل کریں تو یہ بھی با اتفاق ائمہ بلا کراحت جائز ہے اور بیری کے پتہوں ختمی یا سابون سے سردھونے میں اختلاف ہے امام شافعی رحمت اللہ علیہ کے نزدیک جائز ہے اور امام مالک اور امام آنظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے نزدیک حرام ہے اور فدیہ کا موجب ہے کہ محرم غسل میں سابون یا دیگر خجبوں کا استعمال کرے تو فدیہ کو واجب کرتی ہے یہ چیز خجبودار سابون اگر بلا عذر استعمال کیا جائے تو دم واجب ہے اور اگر عذر ہو تو تین کفاروں یعنی تین روزے چھے مسکینوں کا کھانا اور قربانی میں سے کوئی ایک کفارہ واجب ہوگا